کہ آپ روزانہ یہاں پانی بھرنے آتے ہیں اور پانی کے حوالے سے کیا دشواری ہے یہ آپ لوگوں کو بتا رہی جائے یہ روزانہ ہم ادر پانی بھرنے آتے ہیں ہمارے گھر میں پانی نہیں ہوتا ابھی طالب سے ختم ہو گیا ہے ابھی ایک گونٹ بھی نہیں یہ پینے کے لیے اگر وہ پانی پینے گے تو پیٹ بھی خراب ہو جائے تو بات صرف جناب کہنے کی صرف اتنی سی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آدھے کلومیٹر تو بہت یہ قریب سے آ رہے ہیں ابھی پیچھے میں نے کسی سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تقریباً جو ہے نا چار پانچ کلومیٹر دور سے ہم پانی بھرنے آ رہے ہیں تو مطلب ان کا زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے صبح اٹھنا ہے پانی بھرنا ہے صبح پانی بھر کے آئیں گے تو دوپیر ہو جائے گی شام ہو جائے گی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کریں میں آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں یہاں ہمیں لازمی وارٹر پلانٹس لگانے ہیں پانی کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے پانی ایک صدقہ جاریہ ہے آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس کا سواب آپ کو پہنچتا رہے گا ہمیں اس قوز میں لازمی سپورٹ کیجئے تینکیو سو مچ